اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج سیالکورٹ کے اندر عمران خان کے جلسے کو ناکام بنانے کی تمام تدبیریں الٹی پڑ گئی ہیں عمران خان کو نقص امن کا ذمہ دار قرار دے کر گرفتار کرنے کا پلان تھا آج سیالکورٹ کے اندر جو تحریک انصاف کے ورکرز تھے ان پر حملہ کرنے کا پلان تھا ان کے جلسے کو سبوتاز کیا گیا اور پورے پاکستان کے اندر جو عمران خان کے حامی تھے ان کو ڈرانے کا مکمل طور پر پلان تھا جو فیل ہو گیا ہے اس پر عمران خان کو داد دینا پڑے گی کہ انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ہنگامی طور پر اجلاس بلایا اور اجلاس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا بقائدہ بیان جاری کیا اور یہ کہا کہ جو فاشسٹ حکومت ہے یہ ہمارے کارکنوں کے جذبات کو دبان نہیں سکتی ہے اور اس حکومت کی غنڈا گردی کی وجہ سے ہم اپنی تحریک آزادی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ناصرکہ ہم جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب جو تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان سیالکورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ سیالکورٹ پہنچنے والے ہیں عمران خان نے نہ صرف آج کا ریکارڈ ساز جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ پورے پاکستان کے اندر شہریوں کو کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آج پاکستان کی سڑکوں پر نکلیں اور فوشیس حکومت نے جس طرح سے سیالکورٹ کی اندر ان کے جلسے کو سبتاز کرنے کی سادش کی ہے اور جس طرح سے ان کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے امپورٹڈ حکومت نے خون ریزی کرنے کی سادش کی اس پر پورا پاکستان بتائے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ناصرکہ ہم یہ جو سیالکورٹ کا واقعہ ہوا ہے جس کے اندر عمران خان کا جلسہ ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر رکھا گیا تھا اور یہ گراؤنڈ اس لیے چنا گیا تھا کیونکہ جو اس سے پہلے عمران خان سیالکورٹ کے اندر جلسے کرتے رہے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر ایک کنسرکشن چل رہی تھی کام چل رہا تھا تو اس طرح کا کوئی بڑا گراؤنڈ تھا نہیں تو انہوں نے اس گراؤنڈ پر جلسہ کرنے کے لیے درخواست بھی دی اور بقائدہ معاملات بھی تیہ کیے لیکن پھر آخری لمحات کے اندر نواز شریف کی جماعت کے لوگوں نے وہی پرانا حربہ استعمال کیا وہی پرانی گنڈا گردی استعمال کی اور اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے ایشو کھڑا کر دیا اور بلکہ وہاں پر کرینے بھیج کر اور اسی طرح سے بلڈوزر بھیج کر وہ جو جلسے کے انتظامات تھے ان کو پامال کر دیا گیا لیکن تحریک انصاف کی قیادت کو داد دینا پڑے گی کہ ہنگامی طور پر وہ سب سیال کورٹ پہنچے اور انہوں نے متبادل جگہ کا انتخاب کیا اور آپ ناظرین اکرام جو رانا سناولہ ہیں جو نون لیگ کے وزیر داخلے ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کی جماعت نے چرچ پر حملہ کر دیا ہے اور یہ عیسائیوں کا گراؤنڈ تھا یہ چرچ کی زمین تھی اس پر عمران خان جلسہ کر رہا تھا عمران خان نے اس سے پہلے توہین مذہب کیا اور اب عمران خان مسجدوں پر اور چرچوں پر بھی حملہ کر رہا ہے اور عمران خان عیسائیوں کو جو منورٹیز ہیں ان کے حقوق پامال کر رہا ہے ناظرین کام یہ نون لیگ والے اتنے جھوٹے ہیں ان کو دوسرے لفظوں میں اگر کمی نہ کہا جائے یہ ہلکا لفظ ہے ان کے لیے تو غلط نہیں ہوگا یہ کمینے لوگ ہیں یہی جو رانا سناولہ جو آج یہ بات کرتا ہے عمران خان کے اوپر توہین مذہب کی اس کو شرم آنی چاہیے اس کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں جس میں یہ کادیانیوں کو بھائی کہتا ہے یہ کادیانیت نوازی میں اس کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں پھر اس نے معفیہ مانگی کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا اور میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا تو آج عمران خان کے اوپر جھوٹے مذہبی کارڈ کا استعمال کر کے جھوٹے الزامات لگا رہا ہے پھر ناظرین اکرام یہی بات نہیں ہے بلکہ جو آج سیال کورٹ کے اندر عیسائی رہنما تھے جو عیسائی جو لوگ تھے مسیحی برادری کے جو لوگ تھے وہ آج عمران خان کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں انہوں نے وہاں سیال کورٹ کی سڑکوں پر احتجاج کی ہے اور کہا ہے کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ کوئی ہماری چرچ کی زمین نہیں تھی کہ جس پر یہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ بقاعدہ فواد چہدری کے ساتھ جو سیال کورٹ سے تعلق رکھنے والی عیسائیوں کی جو اکلیتی برادری کی ایک خاتون رہنما ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ یہ پورا پلان بنایا گیا تھا اس جلسے اس جگہ پر جلسے کی منظوری دے دی گئی تھی اور آخری لمحات میں اس جلسے کو سبوتاز کرنے کا پلان بنایا گیا اور عیسائی اور مسیحی برادری کپتان کے ساتھ ہے وہ نون لیگ کی فوشس حکومت کے ساتھ نہیں ہے ناظرین کرام جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیس مئی کے بعد جو مارچ ہے لانگ مارچ ہے غلامی نامنظور مارچ ہے یا آزادی کی تحریک ہے اس کو دبانے کے لیے چیک کیا جا رہا تھا جج کیا جا رہا تھا کہ کیا عمران خان کے پاس پاور ہے کہ عمران خان کو اگر ہم روکیں تو عمران خان کیا کرتے ہیں یعنی ان کا پورا پلان یہ تھا کہ کوئی ایسا ہنگامہ کروا دیا جائے کہ جس کا سبب عمران خان کو قرار دے کر گرفتار کر لیا جائے یعنی یہ توقع کر رہے تھے کہ ہم عمران خان کے جلسے کو تباہ کریں گے بدلے میں عمران خان کے جو ورکرز تھے وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے لڑائی چھگڑا ہوگا شیلنگ ہوگی کوئی پولیس اہلکاروں کو اپنی ہی گولیوں سے مار دیں گے پھر عمران خان کے اوپر اس کا مقدمہ ڈالیں گے اور پھر عمران خان کو جیل کے اندر بھیجیں گے یہ پورا انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسلام آباد کے اندر عمران خان نے جو ایک تاریخی مارچ کی کول دے رکھی ہے اس سے ان سب کی ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں پھر اس طرح سے کل عمران خان نے مردان کے اندر جو طاقتور لوگ تھے ان کو ننگا کیا کہ میں نے سادش روکنے والوں کو یہ بتایا تھا کہ سادش ہو رہی ہے ملک تباہ ہو جائے گا لیکن انہوں نے سادش نہ روکی تو اس طرح کی جو عمران خان اب راز قوم کے سامنے لا رہے ہیں تو اس سے وہ طاقتور لوگ اور سادشی علاقار اور غدار سارے پریشان ہو چکے ہیں اب انہوں نے غلطیاں کرنی ہیں غلطیاں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی عمران خان کے خلاف سادشیں کر دی ہیں اور اب بھی وہ کریں گے تو اس کا جو انجام ہے پھر وہ اچھا نہیں ہوگا آج عمران خان سیالکوٹ کے اندر جلسہ کر رہے ہیں بلکہ پرویز علائی نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بچہ تھا حکومت کا جو بچہ وہ گھورا گیا ہے اور اس نے عثمان ڈار کے جلسے کی خود ہی تشیر کر دی اتنی تشیر تو عثمان ڈار نے نہیں کی جلسے کی جتنی تشیر اس نے حمزہ شہباز نے کروا دی ہے دوسری طرف سے نازی کام مریم نواز ہے اور دیگر لوگ ہے وہ سارے عمران خان کے اوپر وہ چڑھائی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو مروانے کے لیے جان بوجھ کر اس طرح کی حربی استعمال کر رہا ہے عمران خان وہ جتنا پر امن ہے اتنا پر امن تو آج تک کوئی بھی پاکستان کے اندر سیاسی لیڈر نہیں ہوا آپ کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان کے چند لوگوں کو جب پارلیمنٹ لوجس پر حملہ ہوا تو گرفتار کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں پورا پاکستان جام کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پی بس پارٹی کی کہانی سب کے سامنے ہیں ایم کیو ایم کی کہانییں سب کے سامنے ہیں اور مسلم لیگ نون تو ہمیشہ گلو بٹوں کے طرح کے گنڈوں کے اندر گھری ہوئی جماعت ہے تو ایسا عمران خان کی جماعت میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی افرہ تفری توڑ پھوڑ کریں اب تک عمران خان پر امن ہیں اور وہ اپنے جو ورکرز ہیں رہنما ہیں کارکن ہیں ان کو پر امن رہنے کا درست دے رہے ہیں یہ تو دعا دینا چاہیے کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے جس قدر غم و غصہ عمران خان کے لوگوں کو ہے اگر وہ چاہتے تو سب کو نوچ کر کھا جاتے لیکن یہ تو ایک لیڈر کی جو قومی لیڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے ہم نے اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچانے دینا ہے دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لیے ناظرین اکرام حالات کو جس نہج پر لے کر جایا جا رہا ہے یہ حالات یہ جو حکومت کے لوگ ہیں امپورٹڈ حکمران ہیں یہ اپنی قبر خود خود رہے ہیں اور اب یہ جو گڑا کھود رہے ہیں اس کے اندر یہ خود گریں گے لندن کے اندر بیٹھ کر فیصلے ہو رہے ہیں اور آج شہباز شریف کے اوپر فرد جرم آئد ہونا تھی وہ عدالت سے غیر حاضر رہا اور اسی طرح سے آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی آگئی ہے کہ پیٹول اب دو سو روپے تک کرنے کی منظوری دی جا رہی ہے حالانکہ دنیا کے اندر پیٹول سستا ہوا ہے بیس تیس ڈالر پر بیرل کم ہوا ہے سو ڈالر کے راؤنڈ آباؤٹ آگیا ہے لیکن ادھر جو نون لیگ کی حکومت ہے یہ پیٹول کو بڑھانے جا رہی ہے تو ناظرین کرام عوام کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو فوشس حکمران ہیں جو امریکہ کے ساتھ خفیہ ڈینے کر رہے ہیں بات چیتے کر رہے ہیں معاہدے کر رہے ہیں بھارت نوازی اسرائیل نوازی میں حدیں پار کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ لوگ پاکستان کے سرزمین امریکہ کو بیچنے کے درپے ہیں ان کے خلاف عوام کو کھڑا ہونا ہوگا اگر عوام آج خاموش رہتی ہے اور اپنے گھروں کے اندر خاموشی سے یہ تماشا دیکھتی رہتی ہے تو پھر یاد رکھیں عوام کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا عوام پھر غلامی کی دلدل کے اندر دھنسے گی اور اسے کوئی نکالے گا بھی نہیں آج پاکستان کے شہروں میں دس دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ناظرین اکرام یہ لوڈ شیڈنگ اس سے پہلے کبھی پاکستانیوں نے نہیں دیکھی تھی ہر جو شہر ہے اس کے اندر ہر گاؤں اور ہر دھیات کے اندر یہ بقاعدہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی نہیں ہے ڈیزل نیاب ہے اور اشیاء ضروریہ گھی چینی اور دیگر آٹھا وغیرہ یہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس لئے ناظرین اکرام یہ جو چور ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے اور ان کی جگہ پر ایک منصف قیادت کو لانا ضروری ہے اور عدالتیں سب چیزیں عدالتوں کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہا ہے عوام وہ تماشا بھی دیکھ رہی ہے عدلیہ کی ازادی اور بحالی کے لیے جس طرح سے ماضی میں عوام نے رول پلے کیا تھا اب عوام اس طرح کی کبھی بھی رول پلے نہیں کرے گی اگر عدلیہ کی جانب سے عوام کو جو سہولت ہے یا عوام کو انصاف کی دھجیاں اڑانے سے جو لوگ انصاف کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان سے نہ روکا گیا تو اس لئے ناظرین اکرام بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے فیصلے لندن کی بجائے وہ پاکستان کے اندر ہوں جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں وہ غلطیوں کو صدھاریں الیکشن کروائیں اور فوری الیکشن میں جایا جائے بارہ ناظرین اکرام یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کر دیں مزید خبروں کے لئے آپ میرا نیا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا لاس بھی سبسکرائب کر لیں آپ تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ